سورت البقرہ کے آیت نمبر 133 میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے بزرگوں کی پیروی کی نصیت کی تھی جبکہ وہ قریب المرک تھے اور آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں ایسا کیوں ہے صدق جوان جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور یہ میاں محمد باکس صاحب کا ایک شعر ہے انہوں نے اپنا جو کلمی نام ہے وہ محمد رکھا ہوا تھا ان کا نام تھا نا محمد میرا نام بھی محمد ہے علی تو صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ساتھ لگایا ہے یہاں اکیلا محمد نام کوئی رکھتے نہیں ہیں تو ساتھ کوئی ایک جوڑ دیتے ہیں محمد علی نام تو میرا محمد ہے پکارنے کے لیے علی ہے خالی محمد پکاریں گے آپ پکستان بننے سے پہلے کتابیں اٹھائیں نا تو جن بندوں کے نام محمد ہے ان کے اوپر بھی سواد ڈلیوی ہوتی ہے اتنی یہ کہتے ہیں مارے بزرگ بڑے عالم تھے ان کی آپ دینی کتابیں اٹھائیں نا تو جالت کا یہ حال تھا کہ کاتب محمد کے اوپر سواد ڈالتے تھے آج کل کے کاتب اور یہ پھر بھی کافی بہتر ہے آج کل لوگ سواد نہیں ڈالتے اللہ ہے کہ بہت جائل ہو جائے یہ میں پرانے پکستان بننے سے پرانی آپ کتابیں پرانے چھاپے آتھ کے لکھ رہے ہیں دیکھیں نا تو محمد اسماعیل دیلوی کی کتاب لکھی بھی ہے نا تو وہ ان کے نام کے اوپر بھی سواد ڈالی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو میاں محمد باکس صاحب نے مجھ پھر شیر کہا کہ جس محمد دا لوگ کی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد اور میں محمد اور سر اے جس بزرگ دا تسی ذکر کر دے سورة البقرہ دی آیت نمبر 133 اوہ بزرگ اور تھے تو آڑے بزرگ اور تو آڑے بزرگ تھے انہاں بزرگانے دشمن نے ہم جن بزرگوں کی بات کرتے ہیں وہ تو انبیاء اور انبیاء کے سچے پیروکار ہیں آپ جن بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانا شروع کر دی اپنی تعلیمات لوگوں کو بتائیے اب یہ آج ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 133 اچھا دلیل سارے قرآن سے ہی لیتے ہیں یہ قرآن گمراہ نہیں کر رہا یہ آپ کو جب قرآن سے دلیل لیتے ہیں بال لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہی دیکھیں گمراہ پھرکے بھی پیش کرتے ہیں تھوڑا ٹائم کٹ کے آپ بھی پڑھ لے کر وہ گل لہی بھی آئے کے نہیں یعنی مولانا شریف کو بخاری شریف میں سے باہر نکالا بھی ہوا ہے کے نہیں آشیہ تا نہیں لہیا یہ آشیہ ہے قرآن میں جو آیت ہیں وہ سنیں اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا یعقوب الاسلام کا تخلص تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گارڈ اللہ کا بندہ عبداللہ ہیبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ کو اسرائیل یعنی ابرانی زبان میں ہبرو لینگویج میں تو یعقوب الاسلام کا لقب تھا اسرائیل ان کے بارہ بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل بنے بارہ قبائل تو اللہ تعالی ماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بر رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے اذقال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹوں کو جن سے بارہ قبیلے آگے چلنے تھے پوری ایک نسل انسانی انہوں نے بارہ بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا ان کی چرپائی کے گرد کھڑے ہو گئے ما تعبدونہ منبادی انہوں نے کہا بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو ہائے 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 تو آڈے ماہ پہ ہو ساڈے ماہ پہ ہو کہاں نے دس پتر کے اے دکان کی دی اے پلاڈ کی دا پتر میرے مندے دو بات پچھنے انہوں کچھ دویں گا بھی نکے پہنے پناہ انہوں کچھ دیں گا کہ نہیں دیں گا اے نبی جے نبی اپنے بارہ بیٹوں کو جمع گھر کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے ہائے ہائے پہلے تو ان کو کہہ رہا ہے حضور بزرگ تو فوت ہی نہیں ہوتے ہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا ادھر کیونکہ ان کو تو عقید ہے بزرگ مردین ہی نہیں یہ الفاظ ہیں اذ حضر یعقوب الموت جب موت آدم کی یعقوب کے اوپر نزہ کے عالم میں اذ قال علی بنیہی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قالو نعبدو الہک انہوں نے کہا ابباجان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی وَإِلَهَ آبَائِك اور آپ کے جو جدہ امجد ہے نا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم یعنی حضر یعقوب کے دادا تھے حضر یعقوب کے والد کون تھے اسحاق اور ان کے والد ابراہیم واسماعیل واسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جو ہمارے بزرگ آپ کے بھی بزرگ ہیں الہ واحدہ وہ الہ تو اکیلہ ہی ہے ان کا بھی الہ وہی تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون اور ہم اسی کے لیے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں سر یہ جو بزرگ تھے نا وہ بزرگ نہیں تھے چھڑے بزرگ ہی نہیں سر وہ پیغمبر تھے تو سر اگر آپ کے والد آپ کے دادا اور پردادا اگر پیغمبر ہیں تو آپ ضرور ذکر کریں حسین کو کہنا چاہیے نا میں اپنے نانا کی پہروی کروں گا سر کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کی پہروی کروں گا آپ کے بزرگوں کی توقات ہی کوئی نہیں ہیں سنے پھر ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں حج تمتو کرنا جائز ہے یا نجائز ہے انہوں نے کہا تو جائز نجائز سنت ہے نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں دونوں حاج اور عمروں کو جمع کیا ہے تمتو سے بھی جمع ہوتے ہیں اور قیران سے بھی جمع ہوتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب ایک حاج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے یہ رسم توڑ دی تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے ہائے 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 تو آڈے بزرگ نے منع کرتے تھے انہوں نے کہا اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور میرا باپ اس سے منع کرتا ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کی اس بندے نے بھی یہی کہا تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو حجت متو کرتے تھے ہمیں حکم دیا تو میرے باپ کی بات چھوڑ دی جائے تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو خلیفہ راشد تھے ان کو تو پلی بھی تھی لیکن کو پتہ تھا یہ اوپن لیسنس نہیں ہے سنت کے دائرے کے اندر اندر ہے اجماع امت کے دائرے کے اندر اندر ہے خلیفہ راشدین کی اتاب کی تو انہوں نے تو نہیں کہا میرے باپ کی تو یہ سر ہے اے جناب ہے تو بن اسرائیل دے اببا جی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں یاکوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تو اگر آپ پیغمبروں کے اولاد ہیں تو آپ ضرور کہیں کہ ہم اپنے باوجداد کی پیروی کرنے والے ہیں اور اگر آپ کے باوجداد پیغمبروں کے دشمن رہے ہوں پیغمبروں کے خلاف انہوں نے تعلیمات دی ہوں پیغمبر نے صبح و شام کے اذکار کچھ اور سکھائے ہوں اور آپ کو ضربے مارنا سکھا گئے ہوں آپ کے بزرگ تو آپ ان بزرگوں کی پیروی کریں گے تو یہ بات تو آٹھ کے زمانے میں تو چلیں کوئی سید ہے تو کہہ سکتا ہے میں اپنے باوجداد کے دین کے اوپر ہوں کیونکہ سید ہی وہ واحد ہیں جو سید ہیں میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا نہ کوئی ڈین ای ٹیسٹ ہے لیکن جو سید ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو اپنے باوجداد کی پیروی کا کہہ سکتے ہیں نبیل اسلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کیونکہ ان کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے ہمارے تو پیچھے کوئی ہندو سے مسلمان ہوا کوئی سکھ سے مسلمان ہوا کوئی یہودی سے کوئی سائی سے لیکن جو سید ہیں نبیل اسلام کی اولاد میں سے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری نسل میں کوئی نہ کوئی ساری مسلمان گزرے ہیں اللہ یہ کہ کوئی بدقیدہ نہ ہو جسے میرے کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید بھی تھا ہاں سید قادیانی تھا تو وہ اس کے بارے میں سورہ نو میں آئیت ہے نا کہ نو علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا اسے بچا لے اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے حالانکہ بیٹا تھا تو اللہ نے فرمایا اس کے عمال غیروں والے ہیں تو آج بھی اگر کوئی سید گستاخر رسول ہے تو وہ پھر سید کہاں سے ہوا جو اللہ کا باغی ہے وہ پھر سید کہاں سے ہوا اس کو خود دیکھنا چاہیے اس کے عمال دوسرے والے نہ ہو تو سر یہ جن اباؤجداد کی پیروی ہے نا سر وہ اباؤجداد اور اے اور تو بابوں اور کتابوں میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی ان بزرگوں اور آپ کے بزرگوں میں فرق ہے سید کہنا